یہاں پہ شوروں کو منحضم کر دیا گیا ہے لیکن فیلال کیا آپ کو میں تصویریں یہاں سے بتا دوں کو یہ صاف تصویریں کس انداز میں یہاں پر لوگ جمع ہیں اور کس طرح سے یہاں گبرہت ہے کہیں نہ کہیں لوگوں میں یہ بھی گبرہت ہے کہ پہلے نشانے پر اگر یہ بڑے بڑے بگنوا چاہتے ہیں کیا پتہ شاید آنے والے وقت میں ان لوگوں پر بھی پیلا پنجا نہ چلائے جائے یہ لوگوں میں جو ہیں کہیں نہ کہیں خوف و حراس ہے کہیں نہ کہیں جو ہیں پریشانی ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز میں یہاں پر لوگ جمع ہوئے ہیں ایک سائٹ سے نیشنل ہائیوے جو ہے وہ بند ہیں یا آپ ساپ جک سکتے ہیں کہ ایک سائٹ سے نیشنل ہائیوے بند ہیں دوسری جانب گاڑیاں چل رہے ہیں لیکن دونوں اطراف سے جام جو ہے کافی انداز میں جو جام چلا ہوا ہے لیکن تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک بار پھر یہاں کس انداز میں ہاں پر لوگ جمع ہیں یہ تو کسی کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے ہم لوگ رہ رہے ہیں اس میں گردوری ہیں جو چیز ہوا ہے لیکن یہ اگردور کی بات نہیں ہے اس میں اس میں ٹوٹلی یہ سٹیلائن ہے آج اس کا ٹوٹا کل میرا ٹوٹے گا اور سنو ایل جی صاحب ہو رہے ہیں اور ہمارے جو دوسرے امری شادیب ہو رہے ہیں گلانو ایجاد صاحب ہو رہے ہیں کہ چیز کا پائیں مر لے دس مر لے پندرہ مر لے کے جن کا ہم ٹچ نہیں کریں گے یہ کون سا پچاس کنال میں تھا یہ بھی تو پندرہ مر لے میں ہے یہ کون سا پچاس کنال میں ہے ہماری گجارش ہے کہ اس کو طریقے سے کام کر رہا ہے کوئی طری دس پانچ 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 مر لے پہ رہ رہے ہیں صدیوں سے آج ایجاد ہے آپ کا کام ہے قانون کو دیکھنا آپ نے قانون فالو کرنا ہے آپ کا کام ہے لیکن یہ چیز ہوئے نا یہ تھوڑا سا ہے یہ انیاں ہی نہیں مت کرو یہ کون سا پیس کنال میں تھا یہ بھی تو پانچ مر لے میں ہے آج اس کا توڑا کل ہمارا توڑ دی تیسرا پرسو یہ طریقہ کوئی ٹھیک نہیں ہے ہزارہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے بلکل یہ طریقہ نہیں ٹھیک نا مر لے دو مر لے میں بلکو کرو بات کرو کرتے ہیں بات پر روزگار ہو جائیں گے کرتے ہیں بات کیونکہ جمعین کا مسئلہ یہ جو ہے نا ہے اسٹی لینے اس میں بہاں میں کیوں بولوں گا یہ ملکی یہ تہائی نہیں یہاں ملکی یہ تہائی نہیں ہے اسی پرسنٹ جو زمینے ہے وہ ساری سرکاری ہے اسی پرسنٹ زمینے اگر سرکاری ہے تو ہر جگہ جو ہے وہ سرکاری ہے آپ کتنی سرکاری زمینے توڑ کر جو جمعہ کشمیر کے لوگ بجارے صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں یہاں پر کسی از پانچ مر لے ہے کسی بس ایک مر لہ ہے کسی بس دو مر لہ ہے ایل جی صاحب کتنے کتنے لوگوں کو بے روزگار کریں گے کتنے لوگوں کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کمرشل جگہ کو توڑیں گے ہم جو پندرہ مر لے میں مکانے اس کو نہیں توڑیں گے لیکن جو کمرشل کی کسی کسی کی اگر ایک دکان بھی ہے ایک دکان بھی ہے وہ ایک مر لے میں ہے اس دکان کا جو مالک ہے وہ اپنا اپنا جو کھانا ہے اس کا پریوار اس پہ پل رہا ہے لگ بگ چالیس پرسنٹ لوگ جو ہے جن کا روزگار چل رہا ہے جن کی زمینیں جو ہے سٹیٹ لینڈ ہے جن کی زمینیں سرکاری زمینوں پہ انہوں نے دکان دھاری یاد بنا کے رکھی ہے تو وہ سب لوگ بے روزگار ہو جائے گی اس میں گورنمنٹ بلائی بھی آئے گا یہاں پر کوئی باہر کا آدمی جو پانچ مر لے یا دس مر لے میں دکان بنا کے کوئی لینڈ مافیا کا آدمی نہیں ہے لینڈ مافیا جو ہے وہ بڑے بڑے بزنس کھڑے کرتے ہیں جو ایک مرلہ یا دو مرلے میں جو دکان ہے کمرشل ہے چاہے وہ کہیں بھی ہے میں نہیں کہتا یہاں بٹھنڈی میں ہے وہ ستواری میں ہے وہ روب نگر میں ہے وہ سٹیٹ کے کسی بھی کونے میں ہے جو مکشمی ریوٹی کے کہیں بھی ہے وہ آدمی جو ہے وہ لینڈ گرابر نہیں ہے جو لینڈ گرابر ہے جنہوں نے بہت بڑے قبضے کی ہیں آپ ان کو پکڑیے آپ عام عوام کے جن کے پانچ مر لے ہیں دس مر لے ہیں تو ان کو آپ دھنگ کریں گے پہلے ہی بیروزگاری بہت زیادہ فیلی ہے اب جو بچارے کھوکا چلا رہا ہے کوئی دکان چلا رہا ہے اگر اس کی دکان اور کھوکا جو ہے آپ توڑ دیں گے تو یہ کہیں گے کہ اس نے کمرشل رکھی ہے ہم اس کا گھر نہیں توڑیں گے تو وہ اچھی بات نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی